موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فررق سحیل گوینڈی کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فررق سحیل گوینڈی تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان کے معروف سیاستدان اور نامور وکیل جناب چودری اعتزاد حسن تو ان سے ایک گفتگو کرتے ہیں چوئی صاحب اسلام علیکم کیسے آپ ملیکم اسلام ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں جی شکریہ آپ کا فرق جی چوئی صاحب آپ سیاستدان بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں آپ کی پرسنیلٹی میں تین ڈائمنشنز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ کس میں پرفیکٹ ہیں آپ اپنے حوالے سے نہیں میرا خیال ہے فید صاحب کے وقال کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام علجتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورہ چھوڑ دیا تو یہ تینوں کام میں پرفیکشن تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی لیکن ایولوشن تو ہوتی ہے نا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے آپ کی پرسنیلٹی کے حوالے سے کہ آپ پچھلے آٹھ نو سال سے کچھ زیادہ انٹیلیکچول آپ کی تنڈینسی بڑھتی جا رہی ہے پولیٹکس میں بھی پولیٹکس میں میرا خیال ہے ویسے تو انٹیلیکٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے بنیاد ہے بنیاد ہے سیاست میں ہونا چاہیے ایک حد تک ایک حد تک جنون بھی ہونا چاہیے عشق بھی ہونا چاہیے سیاست میں کوئی صرف انٹیلیکٹ کے زور پہ آدمی نہیں چل سکتا یا وہ ہم ڈنڈے کھاتے ہیں یا لاتھیاں برستی ہیں یا آپ جا رہے ہیں ایسے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے یا گروہ کی قیادت کرتے ہوئے چھوٹی سی ٹولی کی بھی پورا من طور پہ پر سامنے جب پولیس والے کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو کھڑے ہوئے اور پوری دیوار بنا کے رومن لیجنز کی طرح اور پوری ڈھالے لے کے اور ہیلمٹس پین کے اور بکتر بند گاڑیوں میں بھی پیچھے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک خوف تو آتا ہے پر وہاں بھی ڈٹے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے وہ جوشر جنون کا انصر ہے سیاست میں اور ہمارے ہم ملک میں بدقسمتی سے جوشر جنون کا انصر کافی غالب رہتا ہے کیونکہ مواقعی ایسے صورتحالی ایسی میں آپ کو ڈال دیتے ہیں پکڑ کے سیاستدانوں کو بالخصوص جیل میں ڈال دیتے ہیں پکڑ کے آپ قید تنہائی کاٹ سکتے ہیں صرف اگر جوش اور جنون ہے تو اور سیاست کا ایک لگن ہے لیکن بارحال میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ کی کبھی ایک جذبہ ایک عادت ایک شوق ہونا چاہیے یعنی انٹلیکچول ہونے کی ضرورت ہے میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں لیکن نہیں لوگوں کہ یہ حسنِ ذن ہے اگر وہ سمجھتے ہیں لیکن میں تو اتنا کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہوں پر یہ امتزاج دونوں کا ہونا بڑا ضروری ہے پر جوش جنون لگن اور دانش دانش بھی ہو اور ایک جذبے کے بغیر سیاست اس ملک میں کرنا بڑی مشکل ہے یا تو آدمی سیاست کرے ساری حکومت کی سیاست اور ایجنسیوں کی سیاست وہی آپ کو بناتے جائیں وہی آپ کو اوپر لیتے ہیں مضاحمت کی سیاست نہ کرے یعنی مضاحمت کی سیاست نہ کرے اپوزیشن کی سیاست نہ کرے اختلاف کی سیاست نہ کرے بڑے بہت لوگ ایسے ہیں اور بڑے کامیاب ہیں زیادہ ایسے ہیں ہاں اور ان کو لوگ کامیاب سمجھتے ہیں اور لوگ کامیاب سمجھتے ہیں وہ ذل فکار علی بھٹو کی سیاست میں بھی یہ کامبینیشن تھا انٹلیکٹ اور ریزیسٹنس تو وہ رول مارڈل نہیں ہے پاکستان کی ساست میں میں سمجھتا ہوں کافی رول مارڈل ہیں بوٹو صاحب تحریر تقریر آپ کے بھی رول مارڈل ہیں بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں ان میں جذبہ تھا انتک تھے ایک ٹائرلیسنس تھی ایک پیشن تھا ایک زیرک شخص تھے مطالعہ کا بہت شوق تھا تاریخ کا شعور تھا تو ذرا زود رنج تھے وہ تھوڑا سا یہ ان میں میرا خیال ہے ایک کمزوری کہلیں تھی لیکن بہت بڑا بہت بڑی شخصیت تھی لارجر دین مین اور جس وہ فیض نہیں کہا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے وہ جس دھج میں سے مقتل گئے ہیں سولی کو چوما ہے ذرفکار علی بھٹو نے جس طرح شہادت اپنی دی ہے وہ ایک ایسی روایت عبارت ہو گئی اس سے وہ ایک لیجنڈ بن گیا وہ ان کا پھر درجہ انسانوں سے بہت اونچا چلا گیا تو ایک بے خوف ہونا یہ بڑا ضروری ہے سیاست میں خصوصا پاکستانی سیاست پاکستانی پاکستانی برطانوی سیاست میں امریکی سیاست میں کوئی ایسا آپ کو یورپی سیاست میں کوئی ایسا سیٹل سوسائٹی ہے سیٹل سوسائٹی ہے بھارت بھی بہت آگے ہم سے گزر گیا ہے بہت کیونکہ الیکشنز ہوتے رہے ہیں اور ڈیموکرسی کنسولیڈیٹ ہو گئی ہے وہاں کا سیاستدان بڑا کانفیڈنٹ سیاستدان ہے وہاں کا سیاستدان جانتا ہے کہ اقتدار میری مٹھی میں ہے میرے پاس ہے جہاں اقتدار سیاستدان کی مٹھی میں نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہاں بکھرا ہوا ہے کبھی تو زیادہ ادوار میں تو ہوتا ہی فوج کے پاس ہے چند ادوار میں سیاستدان شامل کیے جاتے ہیں شامل کر لیے جاتے ہیں اور جس طرح وال پیپر ہوتا ہے دیوار پہ کاغذ لگاتے ہیں اس پہ مختلف ڈیزائن بنے ہوتے ہیں وال پیپر کی طرح ستھے ہی حکومت اقتدار نہیں بڑھ ستھے ہی حکومت حکومت ان کو حکمرانی مل جاتی ہے اور کئی میں پھر ایسے ادوار آتے ہیں جب شیئر کی جاتی ہے اور بانٹی جاتی ہے اقتدار اعلیٰ بکھراوہ ہوتا ہے جس طرح اس وقت اقتدار بھی اور اختیارات بھی اقتدار بھی اختیارات بھی منتشر ہوتے ہیں ذرا وہ وہ کیفیت ہے آج کل کی تو یہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے عوام کا اقتدار لیکن مثال کے طور پہ چودی شجاعت حسین جب وزیر اعظم تھے یا زفراللہ جمالی صاحب یا شوقت عزیز صاحب وہ ایک دور تھا جب وال پیپر تھا صرف وال پیپر ایک بظاہر شکل جمہوری نظام کی تھی اندر سے سطح کے نیچے مکمل پرویز مشرف کی ڈکٹیٹر شپ اور اس کی مرضی چلتی تھی اور یہ صرف دکھاوے کے لیے جیسے زیولک نے جنیجو صاحب کو لائے جنیجو صاحب نے پھر بھی سپیس پاور جنسی گریب کی سپیس کی لیکن جمالی شوکت شجاعت حسین اور شوکت عزیز نے تو جس تنخواہ پہ آپ نے کام کروایا اس پہ کرنے کے پہ راضی ہو گئے نا وہ تو بالکل ہی فروہی سطحی اعتبار سے حکم کے غلاموں کی طرح وزارت عظمہ انہوں نے کی اس وقت ویسا نہیں ہے اس وقت وزیراعظم بھی صدر بھی کافی حد تک با اختیار ہیں لیکن بہرحال کچھ معاملات میں اب دوسرے ادارے اپنا اپنی احسیت کو منواتے ہیں اس ساری پاور شیرنگ میں ایکسٹرنل پاورز کا بھی رول ہوتا ہے ایکسٹرنل پاورز تو ایسی نہیں بس ایک امریکہ ہی ہے اور جس ساتھ تک امریکہ اجازت دیتا ہے برطانیہ مداخلت ہوتی ہے یہ آ کے انٹروین یا کبھی کبھی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے ظاہر ہے ہر ملک اپنے مفادات کے لیے ہی کرتا ہے پر کہتے وہ یہ ہیں کہ ہمارے مفادمی ہے اور وہ ان کو کرنا اور رکھنا پر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور صدر اور دونوں مل کر اپنے اپنے طور پہ بھی پر دونوں مل کر تو یقینا خاصے با اختیار ہیں پر ایسے ادارے ایک اچھا امتضاج ہے ویسے یہ کہ ادارے عدلیہ مثال کے طور پہ وہ اپنا ایک اپنی ایک آزاد خودمختار حیثیت رکھتی ہے اس کی بن گئی ہے پہلے جیسے نہیں ہے نہیں نہیں پہلے جیسے نہیں ہے بہت فرق ہے لائیرز مومنٹ کی وجہ سے وکلا کی تحریک کی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت آئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا چینج آپ خود دیکھ لیں نو مارچ دوزار سات تک تو پرویز الائی یہی فرما رہا تھے کہ وہ دس مرتبہ پرویز مشرف کو منتخب وردی میں منتخب کرائیں گے وہ کہاں گئے پرویز دلائی کہاں گیا پرویز مشرف وہ جو دس مرتبہ اس نے منتخب ہونا تھا اس وقت کوئی چیلے ہی نہیں تھا اور پرویز مشرف بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہ بینظیر صاحبہ کو نہ نواز شریف کو پاکستان آنے ہی نہیں دوں گا آ ہی نہیں سکتے کہ اور ایک سپاٹ بنجر میدان سیاست سپاٹ بنجر سہرا کی طرح تھا کوئی اس پیس آیا تو آپ کے مومنٹ نے یہ سپیس پیدا کی کہ دونوں لیڈر جو ان سے ہیں پاکستان آ سکے ہاں ہماری مومنٹ جو تھی جو وقلا کی مومنٹ تھی اس نے کمر توڑ دی پرویز مشرف کی چیف جسٹس کے انکار نے اور چیف جسٹس صاحب کے اس کے بعد جو عوام نے ان کا ساتھ دیا وہ دوروں پہ نکلے ان کے قطعی طور پہ غیر سیاسی دورے تھے کیونکہ وہ تو بات بھی نہیں کرتے تھے کسی سے وہ تو صرف ایک بار روم سے دوسرے گھر سے بار روم جانا ان کا سفر تھا وہ بار روم سو میل دور ہو دو سو میل دور ہو ڈھائی سو میل دور ہو ستر میل دور ہو بس یہ سفر لیکن آپ ایک سیاسی تجربہ رکھتے تھے نا یہ ستر میل کے سفر میں کیا ہوگا دو سو میل کے سفر میں لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوگی یہ آپ کیسے کیسے تجربہ تھا جو آپ نے بڑی اقل مندی سے استعمال کیا یہ بڑا ہم پہ دباؤ پڑا ایک آپ کو میں آج بات بتاؤں جب ہم نے پشاور جانا تھا اسلام آباد سے اسلام آباد سے یہ ہمارا پہلا سفر تھا ایک دوسرے شہر میں اسلام آباد سے پنڈی ہم گئے ایک دفعہ میرا میری بڑی خواہش تھی پہلے نو مارچ کو یہ واقعہ ہوا اٹھائیس مارچ کو ہم اسلام آباد سے پنڈی بار روم گئے جی یہ بھی ایک دوستوں کا اور بلکل صحیح خیال تھا میرا بھی یہی تھا میرا مشورہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب آہ اس وقت چونکہ معتل ہیں تو نہ عدالتی آہ کام کر سکتے ہیں نہ انتظامی کام کر سکتے ہیں عدالت سے متعلق تو ایک کام ہے جو فرض ہے جو وہ پورا کر سکتے ہیں کہ بار اور بینچ کے درمیان اچھے رشتے اور روابط استوار کرنے کا یہ چیف جسٹس کا فرائز کے فرائز میں سے ہے تو یہ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ بار رومز میں جا کے خطاب کیا جائے اور خطاب غیر سیاسی ہو کرتا ہے صرف اپنے ایک فریم ورک میں ہو آئین سے کی تشریح ہو قانون کی تشریح ہو یہ اس قسم کی آہ قانون اور آئین کی تفسیر اور اس سے متعلق چیف جسٹس کا جس طرح کا آہ بنیادی حقوق کے بارے میں ایک لیکچر ہو لیکچر ہوں تو پہلا ہم گئے پہلے ہم نے ٹیسٹ کیا پنڈی میں ستائیس مارچ دوزار سات کو میرا بڑا اسرار تھا جو مانی نہیں گئی بات کہ ہم اور تاجر جو تھے مری روڈ کے وہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس صاحب مری روڈ سے گزر کے پنڈی جائیں آہ اس بار روم میں پنڈی بار ہائی کورڈ بار پر دوستوں نے کہا کہ نہیں نہیں دیر لگ جائے گی یہ ہو جائے گا ہمیں بار روم میں جانا ہے ساتھیوں نے سو میں ڈرائیو کر کے لے گیا پنڈی بار ہائی کورڈ بار آہ ائرپورٹ کی سڑک سے وہ آپ کو پتا ہے اس طرف کوئی آبادی کوئی کچھ بھی نہیں ہے بیریکس ہیں فوجیوں کی اور فوجی علاقہ ہے کوئی بازار نہیں ہے رستے میں ایک بھی اس میں بھی ہمیں چار گھنٹے لگ گئے اچھا وہ لوگ ساتھ ملتے گئے ملتے گئے اپریل میں ہم گئے آہ پشاور اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب سکھر گئے وہ فلائی کر کے گئے سکھر اور ہیدر آباد بائی ائر گئے بہت اس کا ان کا استقبال ہوا بڑا اچھا ججز بھی آ گیا ہے استقبال کے لیے وہ بڑا یادگار یادگار تھا لیکن جو پہلا لمبا سفر وہ پشاور کا پشاور کا تھا دوستوں کی بڑی یہ میرے ساتھ اسرار تھا کہ جی بائی ائر پشاور جائیں اچھا پی سی میں ٹھہریں اور صبح نکل کے جا کے اور آہ اکراس کریں روڈ اور کنونشن وقلا کی کنونشن میں چلو میں آڑ گیا آپ کا یہ فیصلہ کے بائی روڈ میں آڑ گیا اکیلا میں آڑ گیا میں نے کہا نہیں بائی روڈ جانا ہے اچھا اب باقی سارے ساتھی کہتے تھے کہ بائی روڈ دیر لگے گی میں نے کہا لگے دیر بھلے پر بارال کمپرومائز یہ ہوا اور یہ بھی بڑی میں نے بڑا لڑ جھگڑ کے منوایا کہ جی ٹی روڈ پہ جانا چاہیے اب دی کمپرومائز یہ ہوا کہ برہان تک موٹروے پہ جائیں گے یعنی ٹیکسلا اور واہ جیسے بڑے شہر بائی پاس کر کے اگر ادھر سے ہم جاتے تو ہمیں چھ گھنٹے اور لگ جانے تھے اب برہان سے پشاور تک جو ساٹھ میل کا سفر ہے وہ ہمیں بارہ گھنٹے لگ گیا اچھا یہ آپ نے ٹیسٹ کر لیا سارا ٹرینڈ جنسا تھا پاکستان کا ہاں وہ بچہ عورت مرد بوڑا جوان دکاندار تاجر انڈسٹریل مزدور انڈسٹریلسٹ بزنسمن وہ سارے کے سارے ملٹی کلاس کے طور پہ نکلے ہوئے جھنڈے لگائے ہوئے انہوں نے سیاہ بکلا کی تحریک کو عوام میں لے گئے عوام میں لے جب لاہور ہم نے آنا تھا تو اس پہ پریشانی میں ہمیں گورنمنٹ نے اور حکومت نے کہا اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ بڑا سیکیورٹی رسک ہے حملہ ہوگا چیف جسٹس آپ پہ اور آپ پہ آپ مارے جاؤ گے تو اس لیے بھائی ائر جاؤ میں نے پھر میں پھر اڑ گیا میں نے کہا نہیں رسک ہے تو رسک ہے جانا بھائی روڈ یہ ہے یہ ہماری فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹار نے لکھ بھیجا کہ جی آپ بھائی ائر جائیں آپ کی جتنی سیٹیں ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں میں نے فون کیا گجرات کے صدر تھے ان کو بار کے صدر جیلم کے صدر تھے ان کو ان کو گجرہ والے کے صدور کو ان کو فون کر کے میں نے کہا آپ خطابات کی دعوت دے دیں اچھا یہ آپ نے پلان کر لیا ہاں ایک دم وہ انہوں نے ایک دم پلان کر دے فیکس کر دیے دعوت نامے میں نے ریجسٹار کو فون کر کے کہا میں نے کہا کوئی ایسی فلائٹ بتاؤ جو جیلم بھی رکے مجرات بھی رکے وہ کہاں گئے وہ کیسے میں نے کہا تینوں جگہ خطاب کرنا چیف جسٹس صاحب نے جب یہ ہوا تو ریجسٹار بھی پریشان ہو گیا سپریم کورٹ کے جج سائیوان بھی پریشان ہو گیا کہ یہ اب فلائٹ کون سی ان کو دے میں نے کہا بھئی بھائی روڈ ہی جائیں گیا ہوں صحیح ہے اور پھر وہ ایک آپ کو پتا ہے ایک نئی داستانی رقم ہو گئی چھتیس گھنٹے کی ڈرائی وہ بہت لمبا سفر تھا ساڑے سات مجھے صبح نکلے چیف جسٹس صاحب کے گھر پہ کیمروں کے سامنے سارا ساری جرنی چھتیس گھنٹے لائیو کوریج دی پانچ چینلز نے لائیو کوریج دی اور ساڑے نو اگلے روز ایک پورا دن پوری رات گزار کے ہائی کورٹ کے دروازے پہ ہم پہنچے جی تو آپ یہ جو ساری مومنٹ تھی اس میں آپ کو کوئی تھرٹ نہیں تھا کسی طرح تھیں تھرٹ تھی میرے بلکہ آپ کو ایسے خبریں آئیں اطلاع آئیں نہیں مجھے آپ دیکھیں نا آہ مجھے ملنے آتے رہے پرویز مشرف کے ایک محتمد ساتھی خاص ساتھی تھے خاص ساتھی تھے ان کے وہ تین چار دفعہ ملے آہ انہوں نے فرینڈلی تھرٹس کی آپ کو وہ آفر بھی دیتے تھے کس لیول کے آفر آفر تو اس وقت میں ایم این اے تھا تو ایم این اے کے لیے جو ہائیسٹ آفیس آہ ہے وہ کہتے تھے وہ انہوں نے کہا کہ آہ شوکت عزیز صاحب فارغ کر دیں گے کہ پٹی چل جائے گی آپ ہاں کریں پٹی چل جائے گی 20 منٹ کے اندر اندر کے شوکت عزیز یا کہا انہوں نے وزیراعظم نے استیفہ دے دیا آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ دیکھ لیں پھر چلتے وقت کہنے لگے کہ جب میں نے انکار کیا میں نے کہا بھئی میں نہیں کر سکتا میں نہیں چھوڑ سکتا اور کہ نہیں آپ اس کے بعد جو الیکشن ہے وہ بھی آپ کرائیے گا آنے والا اور آپ ہی پھر پانچ سال کے لیے وزیر آزم رہیے گا تو میں نے جب ایک کہا کہ نہیں تو چلتے ہوئے انہوں نے مطلب ہے دھیمے سے انداز میں کہا کہ ذرا اپنا خیال رکھیں اچھا ہاں ذرا تھوڑی سی حفاظت آپ کو اپنی زیادہ کرنی چاہیے تو آپ کا کیا جواب تھا میں نے جو جواب دیا ان کو وہ اب کیا کیا کہوں میں نے کہا میں نے کہا کہ کاش میرے یہ پوچھ لیتے آپ آنے سے پہلے کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا پوتا ہے اچھا یہ یاد کر لیتے تو پھر بہتر تھا میں نے کہا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کہ نہیں میں تو آپ کو کی خاطری یہ کہہ رہا ہوں کچھ تحفظ میں نے کہا اللہ تعالی تحفظ دینے والا ہے یہ یقین ہے مجھے باقی یہ باتیں آپ نے محترمہ بیٹو کو بتائیں یہ میں یہ محترمہ کو بھی میں اعتماد میں لیتا رہا ان ملاقاتوں میں کونفیڈنس میں لیتے رہے مومنٹس کے والے سے مومنٹ کے بارے میں جب ان سے بات ہوتی تھی فون پہ وہ لندن میں تھی اس زمانے میں زیادہ تر یا دبائی میں تو فون ان کا آتا تھا فون ایک دفعہ ان کا آیا کہنے لگی کیسی چل رہی ہے مومنٹ میں نے کہا کہ کل ہم نے ایپٹ آباد جانا ہے ہم نے ایپٹ آباد جانا تھا اس دن اچھا تو میں نے کہا کہ ایپٹ آباد جانا ہے اور میں پچھلی دفعہ مجھے ذرا پارٹی کی شرکت تھوڑی سی کم لگی ہے ہاں میں نے کہا کہ ہم تھوڑی سی شرکت مجھے کم لگی ہے سپریم کورٹ جب گئے ہیں تو دوسری جماعتوں کے قدریں زیادہ تھے انہوں نے اسی وقت فون کیا کیونکہ پندرہ بیس منٹ بعد مجھے ناید خان کا اور صفدر عباسی صاحب کا ان کے فون آ گیا پندرہ بیس منٹ کے اندر اندر انہوں نے ایکشن لے لیے ہمیں آپ نے کیا ڈانٹ پڑوا دی ہے ہمارے ساتھ کیا میں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا کہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ اتزاز نے شکایت کی ہے کہ پارٹی کے جھنڈے کم نظر آئے ہیں اب ایپٹ آباد جانا ہے اب سارا رستہ آپ نے چیف جسٹس کے آگے 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 اتزاز کی گاڑی کے آگے آگے جانا ہے سب جگہ دیکھنا ہے پارٹی کی پریزنس بہت ہو سو بات کرتی تھی ان کو میں نے بتایا شینیو کہ یہ بھی بتایا جو آپ کو آفرز ہوئی ہاں 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 ان کا کیا رنگرہ اپریشیٹ کیا اچھا انہوں نے اپریشیٹ کیا دراصل جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں لڑوں گا الیکشن الیکشن تب بھی میں نے ان سے مشورہ کیا ان سے بات کی میں نے کہا یہ سے ہماری تحریک مقلعہ کی تحریک منتشر ہو جائے آپ رگریٹ نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں آپ تو ہمیشہ پارلیمنٹ کے الیکشنز میں جاتے ہیں نیشل اسمبلی میں کانٹیسٹ کرتے ہیں بڑا بھرپور انداز الیکشن لڑتے ہیں آہ دو دعائیاں تو میں مسلسلی پارلیمنٹ میں رہا ہوں اور ایک خواہش تو ہوتی ہے پر لیکن پریشر تھا مورل پر وکیلوں کا اور انجیوز کا بھی اور میڈیا کا بھی یہ تو بائی کٹ وارے لوگ تھے آج جہاں ڈیموکریٹی کے سپورٹر نہیں مجھے اتنا پریشر نہیں تھا جتنا میرا اپنا ضمیر انداز تھا کہ میرا کسی حوالے سے بھی کہہ لیں اس وقت میں سپریم کورٹ بار آسوسییشن کا صدر بھی تھا تو میرا ایک قلیدی کردار تھا خصوصاً اس وقت تو نقصان پہنچنا تھا مومنٹ کو مومنٹ میں بڑا انتشار پیدا ہو جانا تھا لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھیں لیڈر اپنی کر رہے ہیں ہمیں آگ میں جھونک رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمیں تو آپ نے یہ سیکریفائی کر دیا ہمیں کہتے ہیں کہ بائیکارڈ بھی کرو عدالتوں کا جمعیرات کی جمعیرات سارے ملک میں جلوس بھی نکالو لاتھیاں بھی کھاؤ جیلیں بھی کٹو اس وقت بہت سارے ساتھی جیلوں میں تھے بہت سارے ساتھی تو آپ پھر بائی الیکشن میں کیوں نہیں آئے اب جو ہوتے ہیں نہیں بائی الیکشن تو بائی الیکشن جو پہلا ہونے والا ہوا جس میں حاجی پرویز صاحب انہیں پچپن سے آئے راول پنڈی مجھے اس کا آفر ہوا یقیناً لیکن اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی کہ جوائنٹ کینڈرٹ بن جائے بن جائے لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت بھی مومنٹ ایک نئے فیز میں تھی ایک نئے فیز میں ایک لانگ مارچ کی فیز میں کس مسار نہیں تھی دیری اسمبلی کے حوالے سے اس وقت لانگ مارچ میں جا رہے تھے اور اعلان ہم نے سترہ مئی کو کر دیا تھا لانگ مارچ کا اور یہ الیکشن تھا جون دوزار آٹھ میں لانگ مارچ کے سے کوئی جو متوقع لانگ مارچ کا دن تھے جو شیڈول تھا اس سے کوئی دس دن بعد جی تو جون کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں تو اب میں لانگ مارچ کے لیے مجھے سارا ملک جون دوزار آٹھ والی لانگ مارچ اس کے لیے سارے ملک کا دورہ کرنا سارے باہر اسوسییشنز میں ان کو آپ کو بڑا خیلی دیروز نظمیں پڑھنا تقریریں کرنا جلوس ریلیز بزاروں میں سے ریلیز نکالنا بزاروں اور تاجروں کو ملنا تو وہ یا وہاں میں وہ کرتا یا میں الیکشن لڑتا اور پھر بھی یہ ہی تھا ہوتا کہ یہ اپنا کیشن کر گیا کیش کر گیا آج بھی اگر میں نے کسی عودے سے اجتناب کیا ہے تو میں نے صدر صاحب کو بھی وزیراعظم صاحب کو بھی یہی عرض کیا ہے کہ میں مجھے یہ اپنے تہیں اچھا نہیں لگتا کس عودے سے اجتناب کیا ہے آپ نے بس بہت سے عودوں سے کئی عودے تھے سمائی عودہ بھی دینے والے جی 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 بلکل بلکل لیکن پرنیز مشرف جیسی آفر بھی تھی عودے کی آپ کو نہیں وزارت عزمہ کی نہیں وزارت عزمہ کی لیکن اگر آپ کو آفر ہو آپ کی پارٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا میرے دوست بھی ہیں اور اچھا پرفارمنس بھی ہے ان کی میرے طرف سے تو بلکل کوئی اقرار نہیں ہوگا ایسے آفر کا اگر مجھے ہوا ہوا نہیں ہے ہو بھی نہیں سکتا آپ نے قومی اسیمبلی کا میمبر نہیں ہوں اٹرنی جنرل یا گورنر بنانے کے لیے تو قومی اسیمبلی کا میمبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پر وزارت عزمہ کے لیے ضرورت ہے اور یہ آفر ہوا بھی نہیں اگر ہو بھی تو آپ اجتناب بڑھتیں گے مجھے لیکن صدر صدر صاحب کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی اور کتنی دیر ہوئی بوضوعات کیا تھے اس کے صدر صاحب کے ساتھ کافی تین چار ملاقاتیں اب تو رینسٹیٹمنٹ کے بعد میری ہو چکی ہے اور دو دو تین تین گھنٹے کی ملاقاتیں بھر سارے ہی ایشوز میرے ساتھ پولیٹیکل پولیگل کونسٹیٹوشنل معاشی معاشرتی جو بھی وہ شیئر کرتے ہیں اور کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ اور اپنا پوائنٹ او ویو بڑی وضاعت سے فرماتے رہے ہیں تو میرے جو بنیادی تحفظ میرا یہ ہے کہ مجھے اس وقت کوئی عوضہ لینا اسی طرح کا ہوگا جس طرح پھر لوئرز مومنٹ کو کیش کر رہا ہے اچھا ابھی تک آپ اس قربانی کے فیز میں ہے دیکھیں سیکریفائیس کرنی بڑی ضروری ہے پروسس بڑی ضروری ہوتی ہے پہلے تو سب سے پہلے عوضہ لینا عوضے پہ آنا میں سمجھتا ہوں اتنا ایمپورٹنٹ نہیں جتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ کس پروسس سے کسی کو دھکے دے کے کسی کو کونیاں مار کے آپ آگے عوضے پہ آئے ہیں کونسی پروسس سے آئے ہیں دوسری بات میری نگاہ میں یہ ہے کہ آہ آپ کہہ رہے ہیں سیکریفائیس کرنا ضروری ہوتا ہے اب میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں میں نہیں پیش ہوتا میں وقالت کا عروج یہ ہے ٹھیک ہے کہ آدمی بڑے بڑے کیسز میں پیش ہو اور چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری صاحب یا جو بھی چیف جسٹس ہیں ان کی عدالت کے روبرو پیش ہو یہ وقالت کا آپ نے پریڈکلی بھی سیکریفائی کر رہے ہیں اور اپنا جو پروفیشن اس میں بھی سیکریفائی کر رہے ہیں پروفیشن میں اور لوگ تو ابھی تک آ جاتے ہیں اب ویسے کم آتے ہیں پہ شروع شروع میں تو بھرمال بھیر لگ گئی تھی کتاریں لگ گئی تھی میرے دفتر کے بار کہ جب چیف جسٹس بہال ہوئے بیس جولائی کو بیس جولائی کو یا دونوں دفعہ مارچ بائیس مارچ کو تو دونوں دفعہ کتاریں لگ گئی تھی کہ جی آپ ہمارا کیس کریں بڑے بڑے وکلا کو چھوڑ کے میرے سے بہت سینئر وکلا کو چھوڑ کے ان کے کلائنٹس شریف الدین پیرزادہ کے عبدالعفیز پیرزادہ صاحب کے ان کو کلائنٹس چھوڑ کے میرے پاس میرے گھر میں میرے دفتر کے بارے کیا کہ جی چیف جسٹس میں پوچھتا تھا بھئی کیس کس کے روبرو ہے کہ چیف جسٹس کے میں نہیں پیش ہونا اب لوگوں کو پھر ابھی بھی کبھی کوئی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے جی آپ فیس اپنی من مانی کریں آپ ریفیوز کرتے ہیں آجی اچھا چوئی صاحب آپ کی صدر صاحب سے ملاقاتی اسلامباد میں ہوئی صدر صاحب پنجاب کے یعنی لاہور کے دورے پہ ہیں اور پیشتے چار دن سے ہیں آج تک آپ کی گورنر ہاؤس میں یا کسی جگہ پہ صدر صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں دعوت آئی آپ کو نہیں مجھے نہیں بولایا میں نے تو مجھے پوچھا پہلے بھی پریس نے تو میں نے کہا کہ بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا بہرحال آپ اتنی کسر نفسی سے کیوں کام لے رہے ہیں پولیٹکس میں جی اتنی کسر نفسی سے کام کیوں لے رہے ہیں نہیں کسر نفسی سے نہیں ہے یقیناً صدر صاحب مصروف وقت گزار رہے ہیں مصروف ہیں ان کی بہت ساری اپوائنٹمنٹس اور بہت سارے تقریبات میں ان کی شرکت ہے خاہ گورنر ہاؤس کے اندر ہی زیادہ تر تقریبات ہیں پر ان کی ملاقاتیں ہیں تو میری پارٹی کے کوچ چیئر پرسن ہے اگر بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا نہیں بلائیں گے تو تب بھی مجھے اس سے کوئی کلام نہیں ہے کیونکہ یہ تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کس سے مشاورت آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہو تو کس سے مشورہ لینا یہ آپ کی اپنی سواب دید ہے آپ کو مشترکہ امیدوار دوزار دو کے الیکشن میں بھی لاہور سے آپ مشترکہ امیدواری تھے مجھے یاد ہے جی جی پی ایم ایل این کی طرف سے آپ کو سپورٹ تھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آپ کو ٹکٹ ملاوا تھا آج اس میں آپ کیوں نہیں ایسا رول ادا کرتے کہ میاں برادران آپ کی بڑی بات سنتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے آپ لیڈر ہیں اور بڑے سینئر لیڈرز میں شمار ہے آپ کا تو آپ اپنا کیوں نہیں ایسا انیشیٹیو لیتے دیکھیں فرق میں مطلب کوئی ایسا کردار تو ادا نہیں کر سکتا جو مجھے سوپا نہ جائے اگر سوپا جائے اگر سوپا جائے تو جو بھی پاکستان اور ملک کے حق میں ہیں جمہوریت کے حق میں ہیں آئینی حکمرانی کے حق میں ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں گا پر میں کوئی کردار اس قسم کا مانگ نہیں رہا نہ مانگنا چاہتا ہوں یہ تو اب مجھے ویسے تشویش ہے یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے اس کے بینیفیشری تو دوسرے لوگوں گے پریٹیکل فورسز تو نہیں ہوں گی میرا تو مشورہ رائی یہ ہے کہ پینک نہیں کرنا چاہیے جو خود تو نہیں نہ صدر صاحب نہ میاں نواز شریف صاحب نہ وزیر آزم صاحب خود تو میرا خیال ہے بڑی مناسب رویہ اور رواداری کی بات ہی کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں لیکن جو لیفٹیننٹس ہیں ادھر hawkish attitude ہے ان کا کوئی planted تو نہیں ہے سارا کوئی ایجنڈے کا منصوبہ تو نہیں ہے کوئی ایسا اگر ہوگا کوئی منصوبہ تو نقصان ہی پہنچے گا میرا میں تو یہ کہاں اچھا یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی mid term election تو کیا mid term election سے کوئی انقلاب آ جائے گا دیکھیں mid term elections تو نقصان دے ہی ہوں گے کیونکہ ہمیں کسی نہ کسی پارلیمنٹ کو اور کسی نہ کسی حکومت کو اپنا tenure مکمل کرنے دینا چاہیے میں وہ tenure دو زار دو سے دو زار سات تک جو پارلیمنٹ نے tenure مکمل کیا اس کو خاص نہیں سمجھتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزراء عاظم جو اس زمانے میں تھے جمالی صاحب اور شوکر شجاعت حسین صاحب اور شوکر عزیز صاحب یہ تین وزراء عاظم ہوئے ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا یہ بے اختیار لوگ تھے اختیار سارا پرویز مشرف کا تھا مجھے جمالی صاحب نے ایک دن کہا میں نے اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ وہ استیفہ دے رہے ہیں اسمبلی کا سیشن تھا میں وزیر عاظم کے پاس گیا میرے سکول کے سینئر تھے بڑی مہربان تھے بڑا پیار کرتے تھے بڑے تو میں نے ان کو کہا کان میں میں نے کہا سر استیفہ نہیں دینا اچھا یہ آپ یاد رکھیں ہم ساتھ دیں گے تو مجھے کہتے ہیں کسی مائی کے لال کا کی جرت نہیں مجھ سے استیفہ مانگے اور میں بالکل ہرگز استیفہ نہیں دے رہا ہوں اور اسی شام کو اچھا بلائے گئے ادھر جی ایچ کیو یا پریزیڈنٹس کیمپ آفیس میں آرمی آوز میں اور اسی شام کو استیفہ دے دیا میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ نہیں دیں گے بلوچ ڈٹ گیا نہیں دے گا استیفہ لیکن ان کے پاس نہ استیفہ رکھنے کی پاور تھی نہ دینے کی پاور تھی اور پھر شجاعت سین آگیا چالیس دن کے لیے جی 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 چالیس جو تھی پھر چالیس وہاں ایک کیا انہوں نے وہ 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 اور مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ میں واحد وزیراعظم ہوں جس نے اپنا ٹینئور پورا کیا پھر یہ تو چار دن کے لیے میں بن جاؤں اور کہوں کہ میں نے ٹینئور چار دن کا پورا کرتے ہیں جیسے کیٹ ٹیکرز کرتے ہیں ہاں اچھا چوزی صاحب تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ان سے دوزار آٹھ کے ہیں اس کا اپنا مدد پوری ہونی چاہیے جی پوری ہونی چاہیے اور آپ کا موقف ہے پارٹی کی سینٹرز ایکٹر کمیٹی میں اور پارٹی کے پریٹ فارم پر جی جی بالکل میں پارٹی مدد پوری ہونی چاہیے اور اور ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے بہتر ہے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں پاکستان کے وزیر قانون بھی رہے ہیں پاکستان آج جس انٹرنل تھریٹس کا اشکار ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ حکومت صحیح پرفارم کر رہی ہے یا انٹیریر منسٹری جو ہے دیکھیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں بہت بڑھ گئے ہیں جس وقت میں وزیر داخلہ تھا تو چیلنج صرف سندھ میں ذرا سا یہ بوری بند لاشیں ملتی تھی مل جائیں تھی کچھ اغوا برائے تعوان ہو رہا تھا زیادہ سے زیادہ یہ چیلنج تھا یا چیلنج تھا وزارت داخلہ کو ہیروین کی پروڈکشن سے اور ہم جہازوں سے سپریے کرتے تھے ان کھیتوں کو جہاں ہیروین جہاں پاپی پوسٹ کی کاشت ہوتی تھی اور اس پہ زیادہ زیادہ ان جہازوں پہ فائر نیچے سے کرتے تھے آج کل جو چیلنجز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں تو ان چیلنجز کے حوالے سے اور ان کے تناظر میں دیکھیں تو اتنی مطلب ہے چلیے بہت کامیاب پالسی نہیں ہے کامیاب پالسی تو اس کو کہا جائے کہ جب کوئی ایلیمنیٹ ہو جائے یا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہی نہ ہو وہ ایک دم تو نہیں ممکن سو اگر بالکل مکمل طور پر کامیاب نہیں ہے تو ایسی کوئی ناکام پالسی بھی نہیں ہے کافی کیسز کو پہلے پکڑا جا رہا ہے آپ دیکھیں خود کچھ بمباروں کو پہلے پکڑا جا رہا ہے ایجنسیوں میں آپ دیکھیں پولیس پہ کس قدر دباؤ ہے مرال اس کا آپ رکھنا یہ جو سارا وائلنس کی لہر ہے پاکستان میں یہ کسی گریٹ گیم کا حصہ تو نہیں ہے اس ریجن میں جیسے نیٹو کی فورسیز افوانستان میں ہیں سینٹرل ایشیا تک جو ساری اتھل پتھل ہوئی کوڑ وار کے بعد یہ ساری اس گریٹ گیم کا حصہ تو نہیں ہے اتنی بڑی لہر جو پاکستان میں آگے وائلنس کی اور ہمارے ریجن میں نیٹو فورسیز آنے کے بعد بھی وائلنس افوانستان میں بڑھا ہے یہ کیا ہے سارا دیکھیں میرے تو خیال میں کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ڈیزائن ہو حالانکہ سازشوں کی تھیریاں دینے والے کنسپیرسی تھیری تھیرسٹ تو بڑا بڑا کچھ لیکن کنسپیرسی تھیرز ایکزسٹ کرتی ہیں دنیا میں تھیرز ایکزسٹ کرتی ہیں اور اس کے پیچھے حقیقت نکلتی ہے پر کس حد تک وہ کنسپیرسی ہوتی ہے کس حد تک وہ رانگ پالوسی ہوتی ہے رانگ فیصلہ ہوتا ہے آہ کس حد تک وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کی کیا وجہ ہے جو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ عراق میں جو امریکہ آیا ہے آہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ساری اسلامی دنیا پہ غلبہ کرنا تھا پر وہ بےوقوفی اہمکانہ فیصلہ اور اس کے لیے یہ یقیناً درست ہے کہ فیصلہ کر کے اس کا جواز پیدا کرنے پہلے فیصلہ کر لیا جواز پیدا کیا پھر بعد میں امریکہ اور برطانیہ نے جواز پیدا کیا کہ جی ویپنز آو میس ڈسٹرکشن ہیں اور ان کو ہم نے نکالنا ہے اور اس کی پوری ایک وہ کنسپیرسی تھی اس حد تک کہ اس کا جواز پیدا کیا جائے لیکن وہ فیصلہ شروع میں آغاز میں ہی غلط تھا اسی طرح افغانستان میں بھی فوجیں اتارنا ان کے لیے بڑا مہنگا سودا ہے بہت مہنگا اور ایک غلط فیصلہ تھا کیا فیصلہ ہونا چاہیے یا کیا حکمت میں لی ہونی چاہیے امن کے لیے افغانستان میں دیکھیں اس وقت تو ان کے لیے ہوئے ہیں پاؤں ہی زخمی نہ بردے عشق میں پہلے پھنس گئے ہیں دلدل میں نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے والی امریکہ کی پرابلم ہو گئی ہے کہ اپنی آن اور اپنی وہ اپنی جو نام ہے ناموس بچا کے یہاں سے جا بھی نہیں سکتے کہ جائیں بھی اور ناموس بھی رہے وہ تو وزید فوج لے آئے ہیں تیسا غلطیوں پہ غلطیاں کیے آ رہے ہیں امریکن آہ جنرل گیپ ویٹنام کا جرنیل تھا اس سے آہ پوچھا ایک انٹرویو کرنے والے نے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پہ بمباری ہو رہی ہے اور کارپٹ بومبنگ ہو رہی ہے آپ کی گریلوں پہ پر یہاں ویٹنام میں درختوں کا سایہ سبزے کا سایہ بہت زیادہ ہے جنگلات ہیں جہاز پہ آپ کی جو فوجیں ہیں جو پیادہ فوجیں ہیں ساری اور گریلے ہیں ان کو تو جو جہاز والے دیکھ ہی نہیں سکتے تو آپ اس لیے کامیاب ہیں سرنگیں بھی بنا لی ہیں اور پھر درختوں کے سائے میں آپ بھاگتے جنگلوں میں پھرتے ہیں اوپر سے نظر نہیں آتا اگر ریگستان ہوتا تو پھر کیا ہوتا تو ایسی بڑی طاقت کا آپ کیشہ مقابلہ کرتے تو اس نے کہا کہ ریگستان اگر ہوتا میرے پاس اوپر کور نہ ہوتا میری فوجوں کو چھپانے کا اور ان کی مومنٹ کو چھپانے کا تو میں فوج کو نکالتا ہی نہ اچھا پہلے میں نکالتا ہی نہ اور اتنا اعتماد پیدا کرتا حملہ آور فوج پہ امریکی فوج پہ کہ وہ ہوائی جنگ کو چھوڑ کے زمینی جنگ تاکہ وہ میدان میں آجا ہے وہ فوجیں اتار لیتی پھر میں لڑتا ہوں ہماری پچھ پہ آکے کھیلیں اب ہماری پچھ پہ آکے کھیلیں فوجیں اتار کے یہ بالکل فس گئے ہیں اور مشکل میں ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ گڑ تالیبان سے بات کی جا سکتی ہے بیٹ تالیبان سے ان کے رابطے تو نہیں ہے امریکیوں کے گڑ تالیبان سے ضرور ہوں گے ضرور ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا رول بنتا ہے چونکہ پاکستان وکٹم ہے اس سارے وائلنس کا جو فانستان سے فال آؤٹ ہوتا ہے دیکھیں پاکستان کے لیے تو مسائل زیادہ اس لیے ہیں کہ ہم تو اس دھرتی سے جا بھی نہیں سکتے نا ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے ہماری دھرتی ہے ہماری تاریخ ہے ہماری دھرتی ہے ہماری ماں دھرتی ہے ہمارے گھر ہم امریکنوں کی طرح تو ہماری فوجیاں نہیں آئی نا ہمارا فوجی یہاں سے بھاگ سکتا ہے جا سکتا ہے نا ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں جا ایک دوسرا یہ ہمارے معاشرے کو سب سے زیادہ چیلنج ہے جب آپ دیکھیں ان کے قائدین قائدین طالبان کے یہ فرماتے ہیں کہ عورت یا درے مارتے ہیں دکاندار سے بات کرتے ہوئی پورے برکے میں بھی یا یہ کہتے ہیں جیسے جیو پہ جیسے ایک ٹیلیویجن کے پروگرام پہ باقاعدہ اپنی آواز سے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عورت صرف دو مرتبہ گھر سے نکل سکتی ہے ایک جب حج پہ جانا ہو اور دوسرا جب اس نے اس کا جنازہ اٹھے اس کے علاوہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اس کا تعلق اسلام سے یا اس قبائلی روایت سے ہے یہ تو قبائلی روایت سے ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہماری عورتیں پارسا ہیں ہماری عورتیں باہیا ہیں ہماری عورتیں تازیم اور تقریم کے لائک ہیں اور ہر لحاظ سے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں لیکن موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے انہوں نے سفر بھی تو کرنا ہے ان کو انہوں نے بازاروں میں سودا سلف بھی تو لینا ہے انہوں نے جا کے کھیتوں میں کام بھی تو کرنا ہے انہوں نے جا کے ملازمت فیکٹریوں میں بھی دفاتر میں بھی سکولوں کالجوں میں پڑھانا بھی ہے یہ کرنا ہے تو یہ سارا اس میں پاکستان کا جو امن کے حوالے سے یا امریکی جاتے ہیں شکست کھاتے ہیں یا جیسے سرنڈر کرتے ہیں تو پاکستان کیسے اس سارے جو پاکستان پہ تو سب سے زیادہ مسئلہ ہے نا اس لیے میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کی تو پرابلم ہے مسئلہ تو پاکستان کو ہے امریکہ نے تو اپنا امریکہ تو اپنے ملک میں حسار مند ہو گیا دو طرف اس کے بلکہ تین طرف سمندر ہیں وہ ایک طرف کینیڈا ہے کچھ میکسکو ہے میکسکو کے بارڈر کو انہوں نے سیل آف کیا جوار بنا دیئے بڑی بار سیمتیس ہزار کلومیٹر سیمتیس سو کلومیٹر اب اس میں وہ تو اپنا حسار مند ہو گیا آرام سے ادھر فوجیں بھیجئے یہ آئے گا یا جائے گا فساور ضرور ہے ناموس کا مطلعہ مسئلہ ہے اس کا لیکن ہمارا تو ہمارے تو گھر گھر میں یہ معاملہ ہے ہمارے تو ہر بازار میں یہ معاملہ ہے بم تو ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں سو ہمیں تو اس وار ان ٹیرر کو کے اپنائے نائے بغیر کوئی اب یہ ہماری جنگ ہے یہ یقینہ اب ہماری جنگ بلکل بلکل ہماری اچھا چھوئے سب آپ تاریخ پر بھی بڑی نظر رکھتے ہیں اور آپ کی یہ کتاب بڑی پاپولر ہے انڈس ساغہ پورس کا ایک بڑا اہم جنگ ہے جو اس دھرتی پر لڑی گئی اور ادھر سے ہم لا آور آئے آپ کا موقف ہے کہ پورس کو شکست نہیں تھی ہوئی ہاں یہ میرا موقف ہے اور میں میں نے آپ پورس کے بھی وکیل ہیں جیسے آپ موقف اس کا اپنائے ہوئے ہیں میں تو تحقیق کر کے یہ لکھا ہے مجھے تو اس بات کا بھی دکھ ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ سکندر اور پورس کی لڑائی ہوئی پہلی بات یہ ہے دونوں قبل از اسلام تھے جی بالکل دونوں قبل از اسلام تھے ایک یا دھرتی کا بیٹا تھا ایک باہر سے آیا ہوا اور قبل از مسیح بھی تھے اور قبل از مسیح بھی تھے قبل از اسلام بھی قبل از مسیح بھی اور وہ دونوں ایسے تھے کہ جن میں جنگ ہوئی میری تحقیق کے مطابق پورس نے شکست دی اس کی وجہ سکندر کو اس کی وجہ دیکھیں اور میں نے اپنی اس کتاب میں میں جو لکھا ہے اپنی کوئی سورسز سے نہیں پورس کی وار سے نہیں پورس کی وار بھی ہے لیکن جو یونانی مورخین تھے جن میں سے وہ بھی تھے آرین جیسے جو بادشاہ عمر آور کے ساتھ تھے اور درباری طور پہ ساتھ تھے اور ساری جنگوں کا احوال لکھتے تھے انہوں نے بھی دو باتوں کی تصدیق کی ہے کیا کیا نمبر ایک کہ پورس اور سکندر کی جنگ کے بعد جو ریاست پورس کی تھی اس کا بادشاہ پورس ہی رہا ٹھیک ہے وہ اور انداز سے کہتے ہیں یہ ثابت ہے لیکن یہ ثابت ہے کہ یونانی بھی کہتے ہیں کہ پورس ہی بادشاہ گجرات کی ریاست کا راہ جو جو ریاست جیلم دریا سے راوی کے دریا دعابے کی ہاں دو دعابے تھے دو دعابے راوی تک راوی تک وہ ریاست تھی اس میں اس کا بادشاہ جنگ کے ماہ بعد پورس ہی رہا دوسری چیز جو وہ خود بتاتے ہیں کہ جنگ کے بعد اور یہ اگر اور کہیں آپ دیکھیں تو اس میں دیکھ لیں پیلیکن ایٹلس آف ورلڈ ہسٹری ہے اور اکسورڈ ایٹلس آف ورلڈ ہسٹری دو ایٹلس آف ورلڈ ہسٹری کہ سکندر جنگ کے بعد دریا جیلم کے دائیں کنارے پہ یعنی جیلم والی سائیڈ پہ گجرات والی سائیڈ پہ نہیں آپ والی سائیڈ پہ وہ نیچے نیچے جی جی وہ نیچے گیا جنگ پنج نت تک پنج نت سے وہ ستلج پہ اور ستلج سے بیاس پہ آیا کہ اس کی فوج نے وہاں بغاوت کر دی کہ ہم نے آگے نہیں آگے نہیں جانا واپس جائیں وہ وہ پورس نے اس کو پش آؤٹ کر دیا دھکیل دیا باہر اپنی ریاست سے اب یونانی مورخین جو یہ پلوٹارک ہے آرین ہے ڈائیڈوریس ہے ان کے آکاؤنٹس ان کی تحریریں ہیں ان میں چھپے میں ہیں وہ کہتے ہیں ایک کہ پورس بادشاہ رہا لیکن اپنے بادشاہ کو بڑا بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس مزدخمی تھا اس کو پیش کیا گیا دربار میں اس نے پوچھا سکندر نے میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کروں اس نے کہا جو بادشاہ بادشاہ سے کرتے ہیں اس نے کہا اچھا تجھے ریاست دی بادشاہ تو بادشاہوں کے پرسی پولس کو آگ پرسی پولس کو آگ لگا کے آ رہا تھا سکندر جمشید کو پرسی پولس تخت جمشید کو جلا جتنی بستیاں رستے میں آئی تھی سب جلا دی سوائے ٹیکسیلا کے جو امبی کا امبی بادشاہ تھا ٹیکسیلا کا وہ پہلے سے استقبال کرنے نکل آئے اسکندر کا اس نے کہا دیکھو پروسپیرس ریاست تھی اس کے اس نے کہا یہ ریاست ایسی ہے جس میں اتنا مالیہ ہے اتنی آمدن ہے کہ ایک نہیں دو بادشاہ بخوشی اس میں پھل پھول سکتے ہیں ہم دونوں بھائی اور چل کے پورس پہ عملہ کرتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہو گیا پورس پہ عملہ کرنے میں شکست پھر بھی نہیں ہوئی شکست پورس کو اگر ہوتی تو سکندر بادشاہ ہوتا اس کا سارا کچھ جلا دیا ہوتا اور سکندر دریا کو کروس کر کے لازمی جاتا اپنی خطہ اس کی ریاست کے بیچ میں سے گزر کے جاتا جو کہ ایک بڑا اچھا علاقہ تھا ذرخیز علاقہ تھا پانی تھے کونے تھے انڈرگراؤنڈ وارٹر تھا دریاؤں کا پانی تھا تو ایک ذرخیز علاقے سے گزرنے کی وجہے وہ بیابان سے ہوتا 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 نیچے ملتان تک گیا ملتان سے پانی گیا اور پھر ادھر سے سمندر سے گیا اور ادھر سے اس پہ میں نے ایک قطع بھی ہمارا چونکہ ختم ہونے کا وقت آئے اسی پہ کرتے ہیں اور بغاوت فوج کی بغاوت سے ڈرتے ہوئے ایک سکندر واپس ہوا تو وہ یہ وہ ایک غزل ہے کہ وہ بت پرست تھا لیکن خدا سے ڈرتا تھا اس کا مطلع تو یہ ہے مطلع قطع سے متعلق نہیں ہے وہ بت پرست تھا لیکن خدا سے ڈرتا تھا عجیب شخص تھا ہر انتہا سے ڈرتا تھا اس میں قطع نمائے جو پورس اور سکندر سے متعلق ہے غزل کے تو اور بھی اشار ہیں قطع نمائے کہ دراصل پورو نے پسپا کیا سکندر کو اچھا دراصل پورو نے پسپا کیا سکندر کو شاہ سپا کا مورخ پشا سے ڈرتا تھا واہ جی واہ شاہ سپا کا مورخ پشا سے ڈرتا تھا گزر سکا نہ وہ گجرات سے کہیں آگے سپا پورو سے اور شاہ سپا سے ڈرتا تھا بہت خوب جو سب کاش ہمارے پاس وقت ہوتا ہے آپ پورس کے بھی وکیل ہیں آپ محترمہ بیڑنزی بھٹو کے بھی وکیل رہے آپ عاصف علی زرداری صاحب کے بھی وکیل رہے اور میاں نواز صاحب کے بھی آپ نے جو پنجاب کا مقدمہ نڑا کاش ہمیں اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے لیکن ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے آپ کا یہاں تشریف لانے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین یہ تھے چودی اتداز حسن آپ نے ان سے سیاست اور تاریخ پر گفتگو سنیں شکریہ اور خدا حافظ